ہمیں آپ کے ساتھ تتیا مجیب شروعات کریں گے خبرنامے کی سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرکیو پر تو چلے خبر تفصیل کے ساتھ جہاں پر شروعات بڑی خبر کے ساتھ کریں گے جس طریقے سے نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب کل ہونے جا رہی ہے اور عمر عبداللہ جو مکشمیر یوٹی کے پہلے سی ایم کے طور پر حلف لینے والے ہیں اور کل یہ تقریب ہونے والی ہے اور اس کے چلتے تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں اس کے آئی سی سی میں تیاریاں مکمل ہو چکی ہے اور کل عمر عبداللہ جو ہے جو مکشمیر یوٹی کی بات کریں گے تو اس میں پہلے سی ایم ہوں گے اور سی ایم کے طور پر کل وہ حلف جو ہے وہ لیں گے نئی حکومت بننے جا رہی ہے اور کل جو تقریب ہے اور جس کے چلتے جو تیاریاں ہیں وہ بھی پوری طریقے سے مکمل کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ کل تقریب منقل ہونے والی ہے جس میں سے کہا جا رہا ہے ذرائع کی مطابق جو جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا الائنز کے علاقے عادت تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں جو ابھی تک جانکاری سامنے آئی ہے اور آج کے بات کریں گے تو آج چیف سیکریٹری بھی محبلہ کے گھر پہنچے تھے اور کل عمر عبداللہ جو ہے حلف لینے والے ہیں اور اس کے آئی سی سی میں جو تیاریاں ہیں وہ اس وقت مکمل ہو چکی ہیں اور کل نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب منقل ہونے والی ہیں اور اسی پر جانکاری لیں کہ آخر کیا کچھ جانکاری ہو کی کافی لمبا وقت ہو گیا اس کے بعد کوئی نئی حکومت بننے جا رہی ہے اور ہر کو انتظار کر رہا ہے اور آج چیف سیکریٹری بھی محبلہ کے گھر پہنچے تھے اور کل انڈیا الائنز کے علاقے عادت بھی تقریب میں شرکت کر سکتی ہے اور کون کو نائنگ ایک لمبی فریس ہے کہ کل ہو سکتا ہے متوقع ہے کہ وہ بھی آ سکتا ہے اس تقریب اسی پر ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری دینے کے لیے ہمارے نمائن دے عمران نائی کو جوائن کر چکے ہیں عمران بتائے گا کہ کل جس طریقے سے عمر عبداللہ حلف لینے والے ہیں کیا کچھ تیاریاں ہیں ہلو جی مران سن پا رہے ہیں آپ جی 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 مران بتائے گا کہ کل جس طریقے سے عمر عبداللہ یو ٹی کے پہلے سی ایم کے طور پر حلف لینے والے ہیں کیا کچھ تیاریاں ہیں جی بلکل کل عمر عبداللہ بطور وزیرعالہ جمہور کشمیر حلف اٹھائیں گے اور اس سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل ہو چکے ہیں سنگر کے ایس کے آئی سی سی میں یہ تقریب ہو گئی حلف برداری کی اور صبح ساڑھے گیارہ بجے عمر عبداللہ کو حلف اٹھانا ہے اور اس سلسلے میں انتظامیہ کی طرف سے بھی یہاں پہ تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ سیاسی سطح پر بھی دیکھیں تو نیشنل کانفرنس کانگریس اور ان کے جو دیگر علاقین ہے وہ بلکل متحرک ہے اور صبح سے ہی نیشنل کانفرنس کے ساتھ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے گھر پہ گہمہ گہمی ہے اور اس طرح سے یہی گہمہ گہمی کانگریس کے کھیمے میں بھی ہے تو کول ملاتے ہیں یہ جو چھ سال کے بعد جمعہ کشمیر میں عوامی حکومت بن رہی ہے تو اس سلسلے میں نیشنل کانفرنس ہو کانگریس ہو یا ان کے ساتھ جو آزاد امیدواز ہو سی پی آئیم ہو وہ پر امید ہیں اور پر جوش دکھائی دے رہے ہیں کہ جمعہ کشمیر میں ایک عوامی حکومت بن رہی ہے جس میں ایک سیاسی آواز جمعہ کشمیر کے عوام کے لیے تقریباً چھ سال کے بعد ابر کے آئے گی جس کے لیے لوگ کافی ٹائم سے یہاں پہ انتظار کر رہے تھے تو آپ ساری نظرے جو ہے کل ہونے والی اچھا عمران بتایا کہ کل جہاں پر ذرائع کے مطابق جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا الائنس کی اعلیٰ قیادت بھی اس تقریب میں شرکت کر سکتی ہے اس حوالے سے کوئی جانکاری آپ کے پاس بلکل اسی طرح ہے کہ ہمارے پاس بھی اطلاعات موصل ہو رہی ہے کہ انڈیا الائنس کی طرف سے تقریباً راہول گانڈی، فرینکا گانڈی، ملک آرجن خرگے اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے پاس سورسز بتا رہے ہیں کہ چندر باب الانائیڈو اور بیہار کے چیف منشل نتیش کمار کو بھی شاید مدو کیا جا سکتا ہے تو اور اس کے علاوہ کئی اہم شخصیات جو ہیں ملکی سطح پر ان کو بھی اس حل بداری تقریب میں مدو کیا گیا ہے لیکن فیلال ان سب کی سرکاری سطح پر یا ویدن دا پولیٹیکل پارٹیز کوئی تصدیق نہیں ہو پائی ہے لیکن یہ سورس بیسک ہمیں اطلاع موصول ہو رہی ہے لیکن تقریبا شام تک ساری چیزیں جو ہے کلیر ہو جائیں گی کسی طریقے کا کون سے جو مہمان ہیں ان میں جنہیں مدو کیا جا رہا ہے لیکن کلملا کے ساری جو نظریں ہیں وہ سری نگر کیا اندر ہوں گی کل خاص کر ایس کے آئی سی سی پر جہاں پہ یہ بڑی تقریب ہو رہی ہے جہاں پہ جمعہ کشم میں ایک الیکٹری گورنمنٹ جو ہے اس کی تشکیل ہو رہی ہے جی چلے بھوکر شکریہ امران جان کر دینے کیلئے امران نائکو آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کل کو لے کر کیا کچھ تیاریاں جو ہے وہ ہونے والی ہے زلہ کشتوار مڑوا واروان علاقے میں بھیانک آتر زدگی میں کم آز کم ستر مقانات اور ایک جامعہ مسجد کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے اور کل بھی آپ کو تصویر دکھائی تھی کہ وہاں پر ایک بھیانک آگ لگی جس کے چلتے جو وہاں پر گھر ہیں انہیں کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے اور ابھی جو جان کر کے سامنے آ رہی ہے کہ ابھی تک ستر مقانات کو اور ایک جامعہ مسجد کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے حالانکہ آگ پر کابو پالی آ گیا ہے لیکن کافی زیادہ نقصان وہاں پر ہوا ہے وارون سبڈیوجن کے دور دراز مڑوا گاؤں کے ملون علاقے میں چارے میں لگی آگ نے بہت کم وقت میں پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے کچھ تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں پر کیا کچھ صورتحال کل بنی ہوئی تھی جب وہاں پر آگ لگی تھی اور جو وہاں مقامی لوگ ہیں وہ خود سے ہی آگ پر کابو پانے کی پوری کوشش وہاں پر کر رہے تھے اور ستر مقانات اور ایک جامعہ مسجد کو اس آگ میں تباہ کر دیا ہے اور جہاں پر آگ پر کابو پالی آ گیا ہے کافی زیادہ نقصان وہاں پر ہوا ہے کل زلہ انتظامیہ کی جانب سے امدادی کاروائی بھی شروع کی گئی ہے اور وہاں پر جو ریلیف ہے وہ بھی بھیجا گیا کل جس طریقے سے اور وہاں پر جو لوگ تھے انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہاں پر فائر اور امرجنسی سرویس وہاں پر پہنچ نہیں پائی تھی جس کے چلتے کافی زیادہ نقصان وہاں پر ہوا ہے اور کئی گھر اس آگ کی لپیٹ میں آئے ہیں اور اسی پر ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے کشتوار سے عجی شان جوائن کر چکے ہیں عجی جی بتائے گا کہ وہاں پر کافی زیادہ نقصان ہوا ہے آگ پر کابو تو پالی آ گیا ہے تو کیا کچھ اور آل بتایا جا رہا ہے کتنا زیادہ نقصان وہاں پر ہوا ہے کتنے گھر اس آگ کی زد میں آ چکے ہیں کتنا زیادہ نقصان وہاں پر کافی زیادہ نقصان وہاں پر کافی زیادہ نقصان جس میں رہی جیسل ہاؤسز ہے ایک مسجد ہے دکانے ہیں اور کچھ کاؤسٹ ہے یعنی بھاری تبا ہی اس گاؤں نے دیکھی ہے بیٹی رات تو اوپن ایئر میں ہم کہتے ہیں کہ نیلے اوپن نیلہ آسمان تھا اور نیتے انگارے ہی انگارے ہوا ہی دھوا تھا جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے حالکہ جو آس پاس کے پڑوس کے گاؤں کے لوگ سے وہ آئے تھے ان کو اپنے گھروں میں دینے ساتھ پتھرہ دینے کے لئے کی رات وہاں گوٹھا رہے ہیں لیکن یہ وہی پر آپ نے جو اجرا ہوا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ انتہ آشیاں نہ تھا وہی دن رات بر وہی بیٹھے رہے اور آئے صبح پھل انہوں نے وہاں پر آز بجانے کے پرائے کیونکہ وہاں پر ابھی بھی خویلہ اور انگارے اندر پڑے ہوئے ہیں اور کوشش کی جاری ہے کہ شاید کچھ چیزیں ان کی گھر کے اس میں بچی ہو لیکن ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے لیکن گنیمت ہے کہ کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا ہے ابھی پچھاسن کی طرف سے دینٹی کی سٹوڑ اور آلہ عادی کاری وہاں پر پہنچ چکے ہیں کیونکہ جو نیائے سٹیپ اب ہونے والا ہے ان لوگوں کی ریہبلیٹیشن ہے ریہبلیٹیشن بھی دو پرکار کی ہوگی ایک ٹپریری ہوگی کیونکہ سردیشن کا موسم آنے والا ہے درباری کبھی بھی ہو سکتی ہے تو ان کو سردیشن میں کہاں رکھا جائے سکے اس کی جاری کی جاری ہے حالانکہ ابھی ٹینٹ کالونی بنائی جاری ہے وہاں پر ٹینٹ وغیرہ وہاں پر بھیجے گئے ہیں لیکن اگر موسم خراب ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں اور بڑھیں گی اس کے ساتھ ساتھ ریلیف میٹیریل اور جور آرہا آپ کہہ سکتے ہیں جس میں ریلیف کے طور پر میٹیریل بھیجا گیا ہے وہ وہاں پر پہنچ گیا ہے لیکن جو آنسی چائٹہ ہے اچھا جی جی بتائے گا کہ وہاں کے لوگوں سے بادشیت ہو پائی ہے آپ کی وہ کس طرح کی مدد کی امید کر رہے ہیں جب کو لوگ کے دو اشیوز ہیں کہ ان کو جو پریوار انسا نوکھانو ہے اس کی پوری طرح بھرپائی تو نہیں ہو سکتے لیکن کہیں نہ کہیں انسا فرنرواز کیا جائے ان کو رہیبیٹیٹ کیا جائے اس کے ساتھ آتی وہ چاہتے ہیں آگ لگ جاتی ہے لیکن اس کو بجھانے کے لئے کوئی وہاں پر اعزام آت نہیں ہے پورا مڑوا سب لیوزن جو ہے وہاں پر کوئی فائر ایمیجنسی کا سسٹم نہیں تھا جو سر سے انتناک سے جب تک گانیاں پونٹس پورا گرام سوا ہو سکتا تھا سام کو ساڑھے چھے بجے کے قریب پہلا فائر ٹینڈلز وہاں پر موقع پر پہنچا ہے جس وجہ سے بعد میں اس پر کابو پایا جا سکے حسین نے کہیں ان کے ریابلیٹیشن اور جو ضروری بنیادی سویزان کو لے کے اب وہاں پر ہے اس کی ڈیمانڈوں کی تلویے کہ سبتار کو سنجیدگی سے کام پرمیٹ دیئے نہ بھی سرمین کو وارڈ بینک کی بنا کے رکھا جائے یہ آتی ہے جی اس طرح سے آپ نے کہا کہ وہاں پر کوئی بھی انتظامات نہیں تھے اور کل تصویری بھی سامنے آئے کہ کتنا مشکلات کا سامنا وہاں کے لگو کرنا پڑا تو آنے والے وقت میں اس طریقے کے واقعات پیش نہ آئے اس کے چلتے کیا کچھ تیاریا کی گئی انتظامات کی طرف سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے ابھی تک اس طرح کی کوئی کمیٹمنٹ سامنے نہیں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مڑوہ وارڈ وان پاڈر یہاں پر سینکڑوں گھر جلے ہیں ایک شرد سے ملتی رہی لیکن کوئی سنکریٹ سٹیپ نہیں اٹھائے گئے ہیں پہلے مرگی کا گاؤں پورا جل گیا تھا اس کے بعد بھی تیجو پر آگ لگی اور دیمانڈ یہ اکی رہی کہ پورٹیپل سیٹ اپی وہاں پر سیران ایم اجیسر کا سرک کیا جائے لیکن تا حال ویسپرا کی کوئی کاروائی عمل میں وہاں پر نہیں لائے گئی ہے اور جس کا نتیجہ ہم نے کال شام کو بھی دیکھا کہ جہاں دو تن گھر پہلے انوال تھے وہاں پورا گاؤں انوال ہو گیا کیونکہ وہاں انوال نہیں تھے تو اشورنسی سے لوگوں کو مل رہی ہیں لیکن ابھی کیونکہ سرطار نہیں آنے والی ہے کیا کچھ قطب اٹھائے جائیں کہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن زیادہ امیدے لوگوں کو لگ نہیں رہی ہیں کہ اس طرف پہ پیش ٹپ ہوگی چلیے بھو بشکریہ عجی جان کاردینی کے لیے عجی جی آپ کو کشتوار سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ وہاں پر کل جو بھیانک آگ لگی ہے اور آگ پر کابو تو پا لیا گیا اور فیلحال انتظامیہ کی طرف سے بھی پوری مدد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جمع کشمیر کے زلہ انتناگ کے جھٹو شانگس میں کل ایک خوفنات آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا جس میں چار کمبے متاثر ہوئے اور ایک خواتون کو دل کا دورہ پڑھنے سے ان کی موت واقعہ ہوئی کئی نوجوان زخمی بھی ہوئے جن کا علاج سرنگر کے اسپتال میں جاری ہے ممبر اسیمبلی ایڈوکیٹ ریاض احمد خان نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور مدد کی یقین دہانی کرائی قابل ذکر ہے کہ گاؤں میں فائر سروس کا کوئی اندازام نہیں ہے جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور اس نقصان سے بچنے کے لیے ہی یہ ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کی گئی ہے نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنمہ جسٹیس توقیر زونل صدر جنوبی کشمیر جورو نے کہا کہ انہوں نے جنوبی کشمیر میں انتخابی مہم چلائی اور امیدواروں کو کامیہ بنانے کی بھرپور کوشش کی انہوں نے مستقبل میں بھی اسی طرح کے کام کرنے کا عظم کیا نئی حکومت کی تشکیل پر انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ حکومت عوام کی امیدوں پر پورا اترے گی دیکھیں جہاں تک میرا کام ہے کل منڈیٹ کا اعلان ہوا امیر صاحب کو انڈ منڈیٹ ملا تو جیسے باقی لوگوں نے کیا کوئی بھاگا کوئی روٹا میں نے وہ کام نہیں کیا میں عمر صاحب کے ساتھ ساتھ میں نے پوری ساؤت کشمیر میں کمپیننگ کی اور کوشش کی کہ ہر جگہ ہمارا کنڈیٹ جی تھے اور نتیجہ بھی صاف رہا ہم نے اسے نیشنل کانگرس نے وہ پلواما والی سیر بھدکس سے ہاری باقی کانگرس نے بھی ایک سیر ہاری چینی سنگ جی ہمارے قرال سے ہار گئے اور اوورال ہماری پرپارمز نائنٹی پرسنٹ رہی ساؤت کشمیر میں جس میں میرا بھی ایک روز رہا میں دن رات کام کرتا ہے ہرکان اور سینسی میں تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے دیکھیں دیکھیں جہاں تک کل کا پہلے تو اوورال سے دعا کریں کہ سب ٹھیک ہو جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے انسی دوہزار انیس میں چھوڑی میں اسپرنس پر سیشنجرز تھا میں نے آج تک کبھی اپنی لیڈرشپ سے اپنے کچھ نہیں مانگا مجھے پہلے جو ہی میں نے جوائن کیا پھر میرے لیڈران نے میرا کام دیکھا اور مجھے پانچ چھینی میں ہی نہیں کہ اندر اندر ہی وائس پریڈرن مرایا پراونس کا اس کے بعد ساؤت کشمیر کا پریڈرن مرایا میں نے آج تک کبھی کچھ مانگا ہی نہیں ہے اپنی تانظیم سے اور آگے بھی میں ایک سپاہی کی طرح کام کروں گا رہا سوال کل کی کیبنٹ کا میں تو ایم ایل اے ہوں نہیں ایم ایل سی ہے ہی نہیں تو کیبنٹ میں جانا ہمارے لیے تو وہ تو ہے ہی نہیں ہمارا لیکن جہاں تک باقی چیز ہیں ہم اسے ایک سپاہی کی طرح کام کریں گے باقی پارٹی میں جو ہوتا ہے اتار چڑھا نیچے اتار سب کچھ چلتا رہے گا تو میں یہی گزارش کروں کہ عمر صاحب کا اپنا حال اپ اٹھائیں اور یہ جو ہماری حکومت بنی جو لوگوں کے جو ہم پہ امید ہیں ان پہ اترے اور عمر صاحب نے جو منشور دیا ہے ہم سب ملجل کے کوشش کریں گے کہ ہم اس منشور کو جلدہ جلدہ اپنائیں دیکھیں جہاں تک میرا کام ہے کل منڈیٹ کا اعلان ہوا امیر صاحب کو اینڈ منڈیٹ ملا تو جیسے باقی لوگوں نے کیا کوئی باغا کوئی روٹا میں میں نے وہ کام نہیں کیا میں عمر صاحب کے ساتھ ساتھ میں نے پوری ساؤت کشمیر میں کمپیننگ کی اور کوشش کی کہ ہر جگہ ہمارا کنڈیٹ جیتے اور نتیجہ بھی صاف رہا ہم نے اسے نحشل کہانے وہ پلواما والی سیر بندگز بہاری باقی پی ڈی پی کے یوتھ لیڈر اور پلواما سے نو منتخب رکون اسیمبلی وحید الرحمان پرے نے نئی حکومت کی حلف برداری تقریب کے حوالے سے کہا کہ وہ نئی حکومت کا بھرپور ساتھ دیں گے تاہم جہاں حکومت گلت کرے گی وہاں اس پر آواز بھی اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ نیشنل کانفرنس لوگوں کے کیے گئے وعدے کو پورا کرے گی ہم یاد دلاتے رہیں گے باقی ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں جو ویکیوم تھا کھلا تھی کچھے چھے سالوں میں اس کو عزت کے ساتھ وہ وائیڈ جو ہے وہ فل ہونا چاہیے اور کشمیری شود فیل تیار بینگ ہرڈ اور پروسس او بس امپارمنٹ شود اینڈ اور پانچ اگرس سے لے کر آج تک جو پیسلے ہوئے ان کو ریورس کریں گے اور جو پروسس آف ڈسپوزیشن شروع ہوا تھا پھر تاگستو سرنائن کیلئے اس کو ریکلیم کرنے کیلئے جو لڑائی ہے جو جنگ ہے وہ کل سے شروع ہونی چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے وعدوں پر کام کریں گے جو انہوں نے الیکشن کے دوران کیا ہے باقی ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ حکومت سٹیبل رہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے عوام کی جو خواہش ہے جو مکشمی میں جو بٹن کا ماہ ہوتا ہے ریڈ کا راج ساتھ جو نوجوانوں کے خلاف کیسز ہیں کئی سارے نوجوان جو باہر جیلوں میں جو ریلیجیس رہنماء بھی بند ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بیروزگاری کے مسئلے ہیں سب سے بڑے یا ڈیلی ویجیس کی اشویز ہیں یا جو بجلی کا ایک بہت بڑا بہران ہے ونٹر آنے والا ہے ملازموں کے طرف ہمیں امید ہے انشاءاللہ جمعی لاجر ایشویز کے ساتھ ساتھ ہوں گا اس پر یہ سرکار ڈیلیور کریں بارہ مولا میں ترپن بی این سی آر پی ایف نے بارہ مولا کے انجور شوکت علی سٹیڈیم میں والی بال ٹورنمنٹ منقید کیا اس موقع پر مہمان خصوصی سی او سی آر پی ایف افسر تھے اس تقریب کا مقصد کھیلوں کو فروغ دینا اور کمیونیٹی کی شمولیت کو بڑھانا تھا یہ پروگرامز ہونے چاہے کیونکہ اس میں مطلب جب ہم کھیلتے ہیں تو ہماری مطلب انکریجمنٹ ملتی ہے گیمز ضروری ہے سٹیڈی کے ساتھ ساتھ بھی ایک جونس آ جاتی ہے سٹوڈنس میں جب ہی ہم کھیلتے ہیں تو بھی ہم نے والی پورٹ پاچھتے ہیں تو کیسا لگ رہا یہاں پہ آکے ہیں بہت زیادہ اچھا کیا آپ کو لگتا ہے آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام ہونے چاہے ہیں؟ جی سی بری بل سر بسمت آفتاب اور ہم ہنوارا ڈگری کالیج ہنوارا سے اور ہمیں یہاں پہ خود بہت کمی ہے چاہے ہیں تو ہم یہاں پہ آئیں ہم جیت کے جائیں گے انشاءاللہ یہاں پہ آگے بہت زیادہ اچھا فیل ہو رہا ہے اور لگ رہا ہے جیت کے جائیں کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح کے ایونٹس اس طرح کے پروگرام آئندہ بھی ہونے چاہے ہیں؟ تاکہ بچوں کے ساتھ ساتھ یہود کو فائدہ ملے ہیں؟ ہاں ہم جاتے ہیں ہم یہاں پہ آئندہ ہمیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے میرا نام انشاءاللہ ہمیں دلنا سے جے تو کس طرح کا پروگرام آج یہاں پہ رہا ہے؟ کیونکہ آج سی آر پی اپ کی جنب سے یہاں یہ پروگرام انکات کیا گیا ہے کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آکے؟ یہاں پہ بہت اچھا پروگرام ہوا اور الحمدللہ ٹیمز بھی بہت اچھی تھی ایک ٹیم سوپور سے تھی اور دوسر ٹیم جی ڈی ایس بارہ ملہ سے تھی یہاں پہ تین ٹیمز تھی تو چلے اس خبرنامے میں اتنا ہی ابھی کے لئے مجھے دیجئے اجازت اور آپ بنے رہی گلستانیوز کے ساتھ موسیقی